موسیقی اسلام علیکم میری کچن میں میری پیارے ویورز کو مجھے سننے والوں کو مجھے چاہنے والوں کو میرا پیار بھرا سلام موسیقی موسیقی اور یہاں میرے پاس ہے دھائی تھوڑا سا دھائی لیا ہے میں نے اور اس کے ساتھ یہاں میرے پاس مرٹن چاپس ہیں جن کو میں نے دھو کے اچھے سے فرش کر لیا ہے اور اس میں پانی نہیں ہونا چاہیے تو سب سے پہلے ہم اپنی چاپس کو اچھے سے میرینیٹ کر لیں گے مسالوں کے ساتھ تو یہاں پہ سب سے ملے میں کیا کرتا ہوں یہاں میں نے ایک بال میں چاپس لے دی اور یہاں پہ اس کو ہم مسالہ لگائیں گے اپنا اچھا سا اس کو مسالہ لگائیں گے اور اس کے بعد پھر ہم اس کو کوک کریں گے تو یہاں پہ میں ادھرک لیسن کا پیسٹ اس میں ایڈ کرنے جا رہی ہوں ادھرک لیسن کا پیسٹ میں نے اس میں ایڈ کر دیا 2 ٹیبل سپون اور یہ ایڈ کرنے کے بعد اب اس میں ایڈ کروں گی ہری مرچیں اس میں جائیں گی 8 سے 9 میں نے ہری مرچیں لے رہی تھی اس کو اچھے سے چاپ کر لیا باریک بلکل اور وہ میں نے اس میں ایڈ کر دی اس کا پیسٹ بھی آپ یوز کر سکتے ہیں ہری مرچوں کا پیسٹ یہاں میں نے اس کو چاپ کر کے اس میں ایڈ کر دی 2 ٹیبل سپون اس کے بعد اب میں نے اس میں ایڈ کیا ہے بھنا کٹاوہ دھنیا بھنا کٹاوہ دھنیا اس میں جائے گا 1.5 ٹیبل سپون اور یہ ایڈ کرنے کے بعد اس میں میں ایڈ کروں گی بھنا کٹاوہ زیرہ اور زیرہ اس میں جائے گا 1 ٹیبل سپون ون ٹیبل سپون زیرہ اس میں ایڈ کر دیا اس کے بعد اس میں جائے گا تکہ مسالہ تکہ مسالہ اس میں میں ایڈ کروں گی ون ٹیبل سپون اور اس کے بعد تھوڑا سا اس میں اور ایڈ کریں گے یعنی میں نے اس میں ٹو ٹیبل سپون تکہ مسالہ ایڈ کر دیا اور تکہ مسالہ ایڈ کرنے کے بعد اب اس میں میں ایڈ کرنے جا رہی ہوں دھائی دھائی میں پانی نہیں ہونا چاہیے تھری ٹیبل سپون میں نے اس میں دھائی ایڈ کر دیا اور دھائی ایڈ کرنے کے بعد اب میں اس میں ایڈ کروں گی اب اس کو پہلے اچھے سے مکس کر لیں گے سارے مسالوں کو چوپس پہ اچھے سے لگا لیں گے اس کے بعد پھر اینڈ میں میں اس میں فوڈ کلر ایڈ کروں گی ابھی میرے پاس سرکہ تھا ون ٹیبل سپون میں نے اس میں سرکہ ایڈ کیا اس کے بعد اس میں لیمن جوس ابھی ہاف میں ایڈ کر رہی ہوں باقی میں بعد میں یوز کروں گی تو یہاں میں نے 2 ٹیبل سپون اس میں لیمن جوس ایڈ کر دیا اب یہ چیزیں چلی گئیں اور سالٹ اس میں ایڈ کریں گے سالٹ اپنے ٹیسکے ساس ایڈ کریں گے تو یہاں پہ میں بھی 1 ٹیبل سپون اس میں سالٹ ایڈ کر رہی ہوں اور یہ ایڈ کرنے کے بعد باقی اگر بعد میں مجھے کم لگا تو میں اس میں اور ایڈ کروں گی تو یہاں پہ سالے مسالے اچھے سے ہم نے ایڈ کر دی ہیں تو اب یہاں پہ میں کیا کروں گی چوپس کو بہت اچھے سے مسالوں کے ساتھ کوٹ کر لوں گی اور ساری چیزوں کو اچھے سے مکس کر لیں گے تاکہ ہماری جو چوپس ہیں اس میں بہت اچھے سے مسالہ لگ جائے اور اس کے بعد اس کو ہم ریسٹ دیں گے اور اس کے بعد میں اس کو چھوڑ دوں گی تین سے چار گھنٹے کے لیے اس کے بعد اس کو میں کوک کروں گی آپ چاہیں تو اسے اوور نائٹ بھی رکھ سکنے تو یہاں پہ دیکھیں اچھے سے سارے مسالے میں نے لگا دی ہیں چوپس پہ اور بہت اچھے سے جب سو چکے ہیں تو اب میں اس میں کیا کروں گی تھوڑا سا اس کو ہم اس میں میں تھوڑا سا پوٹ کلر یوز کر رہی ہوں اور تاکہ اس کا جو جب ہم اس کو باربی کیو کریں گے تو بہت اچھی اس کی ایک لک آئے گی تو یہاں پہ میں نے کیا کیا اس کو اچھا سا ایک لک دینے کے لیے تھوڑا سا اس میں کلر ایٹ کر دیا اپشنال ہے مرضی ہے آپ کرنا چاہتے ہیں کریں نہیں کرنا چاہتے تو اس کو سکپ کر دیں اچھا یہاں پہ اس کو مکس کر لیا آپ اس کو کیا کروں گی آپ اس کو میں کرتی ہوں کور اور کور کر کے اس کو ریسٹ دیں گے تین سے چار گھنڈے کا ریسٹ دیں گے اس کے بعد پھر میں اسے کوک کروں گی آپ چاہیں تو اسے اوور نائٹ رکھ دیں اور اچھے سے بہت اچھے سے یہ اس میں مسالے لگ جائیں گے اس کے بعد پھر اس کو کوک کریں تو بہت زبردست ہماری جو چاپس ہیں وہ بندیر ویڈی ہوں گی تو یہاں پہ میں اس کو کرتی ہوں ریپ اور ریپ کر کے میں اسے یہیں چھوڑ دوں گی کاؤنٹر پہ تین سے چار گھنڈے کے لیے اس کے بعد پھر ہم اپنی ریسپی کو سچارٹ کریں گے اور یہاں میں نے اس کو ریپ کر دیا ہے بس اس طریقے سے کور کر کے اس کو میں چھوڑ دوں گی تین سے چار گھنڈے کے لیے اور اس کے بعد پھر میں آپ کو شو کرتی ہوں پھر میں نے کیا کیا تین سے چار گھنڈے ہو چکے ہیں اور یہاں پہ اب جو ہماری چاپس ہیں آپ ان کو کرتے ہیں اچھے سے کک یہاں پہ میں نے ایک پین لے لیا اور پین میں میں نے اوائل ایڈ کیا ہارف کپ میں نے اس میں اوائل ایڈ کیا اوائل ایڈ کرنے کے بعد یہ ساری چاپس مسالے کے ساتھ ہم سالی اس میں ایڈ کر دیں گے اور اس کے بعد اس کو میں کیا کروں گی اس کو میں کروں گی کور اس میں کور کر کے اس کو ٹھک کے چھوڑ دیں گے اور اس کے بعد جیسے ہی ہماری چوپس جو ہے وہ اچھے سے ٹینڈر ہو جائیں گی اس کے بعد پھر میں آپ کو اس کی لوگ دکھا دوں 20 سے 25 منٹ میں ہماری جو مٹن چوپس تھی وہ بالکل ریڈی ہو چکی ہیں اور یہاں پہ دیکھیں بہت اچھے سے یہ ٹینڈر ہو چکی ہیں میں نے چیک کر لیے تو یہاں پہ میں کیا کروں گی جتنی بھی مٹن چوپس ہیں ہماری ان کو میں نکال لوں گی اور ایک پلیٹ میں اس کو نکال کے پھر میں آپ کو شو کر دی ہوں اور اس میں جو اس کا مسالہ ہے وہ اس کو اسی میں رہن دوں گی بعد میں ہم مسالے کو کہاں یوز کریں گے وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی تو اس طریقے سے چوپس میں ساری پلیٹ میں نکال لوں گی آ جاتے ہیں یہاں ہم چوپس کو اچھے سے اپنے مٹن چوپس کو گرل کریں گے تھوڑا سا ہم نے اس کو بار بی کیوں کرنا ہے دکہ فلیور دیا ہے تو یہاں پہ میں کیا کر رہی ہوں گرل پہ میں نے اچھے سے تھوڑا سا بٹر لگا لیا تاکہ ہماری جو چوپس ہیں وہ اس میں لگینا اور اس کے بعد یہاں پہ میں تھوڑی سی منز پہ چوپس رکھ دی ہیں اس کے اوپر میں بٹر لگا رہی ہوں اور اس کو کرتی ہوں گور اور گور کر کے اس کو تھوڑا سا جرل کریں گے اس میں مارٹس آ جائیں گے اچھے سے اس کے 빠د پھر میں آپ کو شو کرتی ہوں اور اس طریقے سے میں ساری جو ایتنی بھی تو یہاں پہ میں تھوڑی تھوڑی کر کے چوپس کو اچھے سے اس کو گرل کر لیں گے اس میں ہلکہ ہلکہ سے مارک سا جائیں گے ہلکہ ہلکہ بٹر بھی لگاتے جائیں اس سے بہت اچھا اس کا فلیور آئے گا اور یہاں پہ میں نے ہلکہ سا بریش کیا اس کو بٹر سے بس اس طریقے سے میں تین سے چار منٹ اس کو کروں گے اس کے بعد پھر میں اس کو نکال لوں گے اور نکال کے پھر میں آپ کو شو کر دوں یہاں بہت اچھے سے دیکھیں جو باری چوپس ہیں وہ گرل ہو چکی ہیں اور یہاں میں نے پلیٹ میں نکال لیے بس اسی طریقے سے میں جو تھوڑی سی رہ گئی ہیں ان کو بھی اسی طریقے سے گرل کروں گی اور اس میں اچھے سے بارکس آ جائیں گے تو اس کے بعد وہ بھی میں نکال لوں گی تو اسی طریقے سے اس پہ بھی بٹر لگاؤں گی اور بٹر لگانے کے بعد اس کو کور کروں گی اور اس کو اچھے سے گرل کروں گی اور گرل کرنے کے بعد پھر میں آپ کو شو کر دوں یہاں پہ جو میری مٹن چوپس ہیں وہ بلکل ریڈی ہیں اور یہاں پہ میں نے اس کو کیا ہے ڈی شاوپ اس طریقے سے گرل کروں گی جتی بریانکس اگر بریانکس ہے اور ہم نے تومکس ومالکسوسو میں نے масالہ بریانک اٹ damn میں میں اس کے اوپر اور ایڈ اٹ کر دوں گی اس کے بعد اور میں کیا اس کے اوپر اٹ کروں گی یہ میں آپ کو شو کر دیں تو مصالہ کو اپن میں چوپس نے اللہаю اس کے سلطے میں کوہر کرنے چاہرہ ہوں اس ہوئی سی کریم ایڈ کریں گے اسی طریقے سے کریم ایڈ کریں گے اس کی فائد سلطے میں کیا ایڈ کرنے کے بعد اس کی ایڈ کریں گے اس کے ٹھوڑی وٹ میں نے بیٹھ کریں گے ایڈ میں بٹر دیا اس کی صغیح کریں گے فائد اس جنس کوئی ایڈ کر absent اس شرسی کسوری میتھی اور اس میں دھنیا ایڈ کروں گی دھنیا ایڈ کرنے کے بعد اس میں جائے گی تھوڑی سی کسوری میتی تھوڑا سا اس کو اوپر چار مسالہ ایڈ کریں اور لیمن جوز ایڈ کریں اس کے بعد اس کو سرف کریں گھوڑی زبردست بن کے ریڈی ہوتی ہے مٹن ملائی چوپس اور یہاں پہ دیکھیں منس میں کسوری میتی تھوڑی سی ایڈ کر دی اور کسوری میتی ایڈ کرنے کے بعد اوپر سے تھوڑا سا چاٹ مسالہ آپ ایڈ کر دیں کسوری میتھی چلی گئی اور بس اس کے بعد میں نے اس میں تھوڑا سا لیمن جوز بھی ایڈ کر دیا تھا اور چاٹ مسالہ ایڈ کر دیا تھا اور یہاں پہ جو میری مٹن ملائی چوپس ہیں وہ بلکل ویڈی ہے اور یہ ہے اس کی فائنل لک اس کو روٹی کے ساتھ پرہاٹو کے ساتھ نان کے ساتھ جس کے ساتھ چاہیں سرف کریں بہت ہی زبردست بن کے ویڈی ہوتی ہے آئی ہوپ کہ آپ لوگ کوئی ریسپی اچھی لگی ہوگی ریسپی اچھی لگی شیئر کیجئے لائک کیجئے کومنٹ کیجئے اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولئے جو میرے چینل پر نئے ہیں میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر لیجئے تاکہ میری ہر آنے والی بیڈیو آپ تک پہنچ سکے تلائیے اپنے پیاروں کو دوستوں کو رکھئے اپنا اور اپنے پیاروں کا سارا خیال اور اسی کے ساتھ مجھے دیجئے اجازت ملوں گے ایک اور بہت اچھی تھی ریسپی کے ساتھ دعاوں میں مجھے رکھیں یار تیک کیر اللہ حافظ